اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے بچوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آج کل آپ کو فرسٹ ہر کامرس گروپ کی بزنس میٹ کے کوسٹن کرا رہا ہوں کہے کہ میں نے تقریبا جائے پانچ چھے طرح کہ آپ کو کوسٹن جو اپلوڈ کر دی ہیں آپ نے ان کو واش کیا ہوا اگر نہیں دیکھیں تو آپ ان کو دیکھیں ٹھیک ہے اپنے دوستوں کو ساتھی کو شیئر ضرور کریا تاکہ زیادہ 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 بچوں کو پتا چلیں ٹھیک ہے آج جو میرا کوسٹن ہوگا وہ ہوگا ہمارا اسٹریٹ لائن ایکویشن کا کونسا اسٹریٹ لائن ایکویشن وہ کیا ہوتی ہے پہلے تھوڑا سی اس کی کونسیپ ہم آپ کو بتا دیں پھر آپ کو لائن سے تینے اس کے مطابق سوال کرا دیتے ہیں یہ دو پارٹ میں ہوگئے ہمارے ویڈیو ٹھیک ہے یعنی اس ویڈیو کو میں پارٹ ون کا نام دے جاتا ہوں اور پارٹ ٹو جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہو جائے گی کیونکہ اس میں دو طرح کی آپ کو میسر سمجھانے اگر میں ایک دن میں کرایا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے ٹھیک اس لیے میں دو پارٹ میں کرنوں اس کو تو آپ ان کو دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کی سمجھ پورے آیا جائیں گے دیکھیں میں کم کراتا ہوں سوال لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھا دوں تا کہ آپ کو آگے کے سوال اس سے جو ریلیشن لگتے ہیں وہ آپ کی سمجھیں اچھی طرح سے آ جائیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہوں گے اس کی باوجود بھی ٹھیک ہے اگر آپ کی سمجھ میں کوئی کوششن نہ آئے تو آپ مجھے کومنس کیجئے گا میں کرا دوں انشاءاللہ اب چند دنوں کی بات ہے یہ ہمارا میت ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے چند دنوں کی سوال ہو رہے گا ہمارے باقی سب ہمارے سوال ختم ہو لے گا نہیں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی پریکٹس فول پریکٹس کیجئے گا ایم سی کوئی جو ہے میں نے اپلوڈ کر دی ہیں کچھ ایرز کی اب مزید آگے میں کروں گا تو آپ ان کی تیاری کر لیے گا اور اچھی پورے پچاس میں سے پچاس نمبر لے کے آئیے گا اور جب آپ پیپر دے کے آئے تو مجھے بتائیے گا بھی آپ نے پیپر کیسا دیا ہے ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا آپ کی کومنٹس کا کہ آپ نے پیپر کیسا دیا آپ نے کیسی تیاری کر کے کہتے ہیں آپ ہائی فائی تیاری کر رہے ہیں بس بچوں میں تو آپ کی پیچھے لگاؤں ٹھیک ہے چلے میں اب جو کرا رہے ہیں ہم سٹیٹ لائن اقویشن ہے پہلے تھوڑا کونسٹ کیلئے کر دوں میں آپ کو پھر آپ کو سوال فٹا فٹ کراتا ہوں چلے میں دیکھتے ہیں سٹیٹ لائن اقویشن ہوتی کیا ہے دیکھیں بچوں یہ بنا دیا میں نے آپ کا ایکس ایکس اور یہ بنا دیا وائی ایکس ایکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے گرافکل میتھڑ ہوتا ہے گراف کے طریقے سے ہوتا ہے لیکن ہمیں آپ کو بنانا نہیں پڑھے گا ٹھیک ہے ہمیں بنانا نہیں پڑھتا یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بنانا ہوں کہ گراف کی طریقے سے آپ کی سمجھانے جلدی آیا جائے نہیں ٹھیک ہے گرافکل میتھڑ سے اس کو سمجھایا جاتا ہے دیکھیں میٹھا یہ ایکس ایکسٹیز ہے ہمارا اور یہ بائی ایکسٹیز ہے ٹھیک ہے جانتے ہیں آپ بھی اچھی طرح سے اچھا دیکھیں اب فرض کریں اس کے تمام کوشٹنز کے اندر آپ کو دو پوائنٹ دیے جائیں گے کیا دیے جائیں گے دو پوائنٹس ٹھیک ہے ان دو پوائنٹس کے درمیان ڈسٹینس بھی معلوم کرنا ہم نے انہی دونوں پوائنٹ کے درمیان سلوپ بھی معلوم کرنا ہے انہی دونوں پوائنٹ کے درمیان ایکویشن اس اسٹیٹ لائن کی ہم نے معلوم کر دی ہے پہلے اب ایک چیز دیکھیں اس کے اندر میں کیا کر رہا ہوں دیکھیں بیٹھا فرس کریں پوائنٹ ڈمبر آپ کو گرافیکل میتھر سے یعنی جو آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوا ایس اور بائی کی جو ویلی ہوتی ہیں وہ پوائنٹ کی بات ہو گئی یہاں پر ٹھیک ہے تو چنانچہ فرس کیا ایک پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے یہ والا پی ون ہے ہمارے پاس اس جگہ بنا ہوا اس جگہ ٹھیک ہے اور پی ٹو ہے ہمارے پاس فرس کیا یہاں پر یہ پیٹو ہو گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے دو پوائنٹ آپ کو دے رکھیں گو ہر سوال میں آپ کو دی جائیں گے آپ کو گراف بغیرہ نہیں بنانا میں آپ کو باہر بغیرہ نہیں بنانا اس کو ٹھیک ہے ہمیں سے نومری کے نومری کی طور پر سول کرنا ہے اس کو سکتے ہیں دیکھیں بیٹا پی ون یہ آگے پی ٹو یہ آگے اب ہم کیا کریں گے ان دونوں پوائنٹ کو آپس میں جوائن کریں گے ملائیں گے جب ملائیں گے تو بیٹا ایک لائن بن جائے گی آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں اس ٹرے ٹلائن اس ٹرے ٹلائن میں ہوتا ہے سیدھی لائن ٹھیک ہے بیٹا لائن میں دو طرق یہ ہوتی ہوتا ہے تو آپ کی لائن ہو گائیں او یہ آن کی سیدھی لائن ہیںство سی lijن اب کے لائن اس کو فمال سکتے ہیں وہ ایک ہی ہوتی ازکراہ نکال کے ر melodyj look م stranded destination ل لائنہ میں میں جو بتا دینا stay line presentation میں نے اب کی بھی لائنہ Brooke بارکلا م قانشہ تناس اس رڈی Configort تو پی ون اور پی ٹو کو آپ جوائن کر لیں آپ چلے ملا لیتے ہیں بھی ہے ایسی اندازے سے دیکھیں ایک بات سنیں پہلے میں آپ کو اچھے رہا سا ایک چیز اور بتا دوں دیکھیں بیٹا اس پی ون کو میں اس پی ٹو سے ملانا چاہتا ہوں اب تین چار چیز اس کے اندر آنے والی آپ اچھی طرح غور سے دیکھیں اس کو کر کیا رہو میں دیکھیں بیٹا پی ون سے میں اسٹارٹ ہوا میں نے اسکیل رکھا یہاں سے یہاں تک اسکیل میں نے یہاں سے یہاں تک رکھا اور اسٹارٹ کر دیا اب بنان اسٹارٹ میں کر دیتا ہوں بنانا اس کو یہاں سے یہ لے جی میں نے اسٹارٹ کیا ہوں چل رہی بھئی دیکھیں پی ون سے آگے آ رہی نہیں لائن اچھا بھئی دیکھیں آتی آگے یہ آئی یہ آئی یہ آئی اول ہو گئی یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا اس نے کٹ کر دیا اس لائن نے جو میں کھیج رہا ہوں رہ کر رہا ہوں تو میرا اس نے تو اس کو کٹ کر دیا یہ یاد اکھے کہ کٹ کیا ایسے ہیں آپ کٹ کر دیا یہاں پر اچھا اس لائن کو پھر آگے بڑایا تھوڑا تھوڑا تھا یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے سیدھا کرنے کی کوشی کریں بگر اس کیلئے کر رہو مچوں میں دیکھیں یہ لائن جب آگے بڑی اس نے پھر انٹرسیٹ کی یعنی کٹ کر دیا کس کو ایکساسیس کو بھئی ایکساسیس تو ہے ہمارا یہ اس کو اس نکتے کو پر کٹ کر رہی ہے دیکھیں اس پوائنٹ کے اوپر اس نے وائ کو کٹ کیا تھا اس پوائنٹ پر اس نے ایکساسیس کو کٹ کیا اور یہ چل پڑی آگے کی طرف یہ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی اور یہاں مل گئی دیکھیں تو ایک سٹریٹ لائن بن گئی تو اس سٹریٹ لائن نے ایکساسس کو بھی کٹ کیا اور وائی ایکسس کو بھی کٹ کیا جس پوائنٹ کے اوپر اس نے y-axis کو کٹ کیا اس کو کہتے ہیں y-intercept کیا کہتے ہیں اس کو y-intercept فابولیں بھی آئیں گے بھی آپ کی y-intercept y-intercept کو ہم ب سے ذائے کرتے ملا کس سے ذائے کرتے ہیں ب سے ذائے کریں گے آپ اچھی طرح سمجھ لیں یہ سمجھ لیں کونسٹ دوسرا نمبر جو آگیا اس نے y کو کٹ کیا اس کو بھی کٹ کیا اس کو بھی کٹ کیا اس کو بھی کٹ کیا اس کو کہتے ہیں x-intercept کیا کہتے ہیں کو x-intercept اس کو ہم a سے ذائے کرتے ہیں x-intercept کو a سے ذائے کرتے ہیں y-intercept کو b سے ذائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے فارمولیں آئیں گے تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی تو میرا آج کام یہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں تو بھی آپ کو فرسٹ لیکچر دے رہا ہوں اس کا پارٹ ٹو کے اندر یہ کام کراؤں گا میں آپ کو کیلئے ابھی سے ساری چیزیں کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈائیٹ فارمول اللہ کے آپ کو جو چیزیں کریں تو آپ کی سمجھ میں رہا ہے کہ یہ ہے کیا چیز یہ y-intercept اور x-intercept آگے سننا اچھا ایک چیز تو ہمارے یہ ہو گئے x-intercept اور y-intercept اس کے بعد آپ ایک چیز اور دیکھیں یہ P1 یہاں سے اسٹارٹ ہوا اور P2 پر خلق ہو گیا تو یہاں سے یہاں تک کچھ نہ کچھ تو فاصلہ ہوگا نا ڈسٹینس ٹھیک ہے نا سینٹی میٹر میں ناب لے ہیں میٹر میں ناب لے ہیں جس میں بھی آپ کو نابنا ہے ہے نا انچوں میں ناب لے ہیں تو یہاں سے یہاں تک کچھ نہ کچھ تو فاصلہ ہوگا نا جس طرح ہم نے فیزیکس بڑھا تھا تیکھیں نا میٹرک کے اندر تو دون نقاط کے درمیان جگہ کو ڈسٹینس کہا جاتا ہے تیکھیں نا تو چنانچہ اس طرح کچھ نہ کچھ تو فاصلہ ہوگا نا تو اس کے فاصلے کو D سے ذائے کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہے نا اس جگہ کو اس فاصلے کو D سے ذائے کریں گے یہ D سے ذائے کریں گے دو نقاط کے درمیانی فاصلہ D سے ذائے کریں گے دسٹینس ٹھیک ہے اب اس کے سب کو فابول آئیں گے بھی اچھا ایک چیز ہو گئی اچھا اب اب ایک چیز دیکھیں کہ یہ جو P1 سے P2 کی طرف آ رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ تو فرض کرنے آپ کے زمین ہو گئی ہے زمین ہے یہ ہے ٹھیک ہے اب یہ جو چیز آ رہی ہے P1 سے P2 کی طرف جو لائن کھیج رہا ہوں یہ دیکھیں انگل بنا رہی ہے کوئی نہ کوئی اس 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 ڈھلان. اگر کہتے ہیں اس کو ڈھلان. ڈھلان. صلوق معلومہ ڈھلان ہوتی ہے. جس میں مثال کے طور پر اس کی مثال میں آپ کو دے سکتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر آپ کا یہ جھر ہے. یہ زمین ہے آپ نے گھر اتنا اتنا انگوچہ بنا رکھا ہے تکیج میں چار فیر زمین سے چار فیر انگوچہ آیا آپ کا گھر. اب آپ نے موڈر سائی چلانی ہے اپنی کار چلانی ہے تو بیٹا گھر تو اتنا ہونچا ہے زمین تو یہاں ہے تو کیا کرتے ہیں آپ گھر کے سامنے جو ہے ایک ڈھلان سی بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد موٹر سائکل ارام سے آپ کے گھر کے اندر اینٹر ہو جائے گی یہ تو پچھلانا مشکل ہو جائے گا لاب کے لیے تو یہ ڈھلوان سی بنا لیتے ہیں ڈھلان اس ڈھلان کو کہتے ہیں سلوپ سلوپ مانے ڈھلان اور سلوپ کو بنا کئی سے زائے کرتے ہیں ایم سے زائے کرتے ہیں میں لگ کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دھلان کا اوکی سنجھ میں آگئے نہیں پر دیتا ہوں کہ کلیر ہی ہی سمجھ میں آجائے سلوپ جو ہے سلوپ کو ایم سے زائے کرتے ہیں تمام چیزیں بنا کو بتا دیں اس سب چیزیں بھی فارمولے بن کے آئیں گے آپ کے سامنے سلوپ کا فارمولہ الگ ہے ایس انٹرسٹ اور اور ایس انٹرسٹ کا آنگ ہے وائ انٹرسٹ کار الگ فارمولہ آئے جاں گا ڈیسٹنز معلوم کرنے کا الگ فارمولہ آئے گا اور ایکویشن جو معلوم کریں گے نا اس کی تھیاں سے جو دیسٹنز آیا ہے��ہ ہے اس کے درمیان جو ایکویشن ہوگی ہے ایکویشن کی طرف کہتے ہیں جس میں ایکس اور وائی کی ویلیو موجود ہو یا ایکس کی ویلیو موجود ہو اس کو ایکویشن کا جاتا ہے جس طرح ہمیں آپ کو ایکویشن صورت کرنے کے طریقے بدا رکھیں اس میں ویریبل تو کوئی نہ کوئی ہوتا تھا نا ایس ہو یا وائی ہو کچھ بھی ہو تو چنانچہ اس کی ایکویشن نہیں معلوم کرنی پڑی آپ کو تو ہمارے پاس ریکوائیڈ میں چیزیں آئیں گی نا ہمارے پاس ایک ہی ساتھ ایک ہی کوسٹنگ کرنے نہیں آئے جائیں گے الگ الگ آئیں گی کسی سوال کرنے آپ کو بولے گا سنو اور جس ٹینس معلوم کرنے دکھائیے تو وہ اللہ فامول اللہ کام کریں گے کسی سوال کرنے دکھائیے ایکویشن کا پہلے ایکویشن معلوم کیجئے پھر بعد میں ایکس انٹرسیٹ اور وائی انٹرسیٹ معلوم کیجئے وہ الگ طریقہ ہو گیا کسی میں بولے گا کہ آپ کو سلوپ گیوین ہے تو آپ وائی انٹرسیٹ معلوم کرنے دکھائیے یعنی بی گیوین کیا ہوگی تو الگ الگ طریقے سے آئیں گے بیٹا یہ ٹھیک ہے تو میں آپ کو جو ہے لائن سے کرانا شروع کروں گا تو ایک دو طریقے بلکہ تین طریقے میں آپ کو کرانا ہوں باقی میرے دے جائیں گے اس انٹرسیٹ اور وائی انٹرسیٹ والے میتھل جو نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ کے پوری کورے ہو جائے گی سوال ٹھیک ہے آپ اس کی مزید پیکٹس کیجئے گا سمیم آگے بچوں اس کو کہتے ہیں یہ گرافیکل میتھل اس لیے کہ لاتا ہے کچھ بچوں نے کومیٹس کیا تھا کہ ہمیں گراف والے سوال کرتی بیٹا اس میں گراف نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے صرف نومریکل جی کام کرنا ہے آپ نے نومریکل کی طرح ٹھیک ہے گراف کے گریے سمجھایا جاتا ہے بکے اندر جو گرافیکل میتھل گراف بنا منا کے سکھایا گے گراف ان میں انہوں نے سمجھانے کے لیے بنایا ہے ٹھیک ہے گراف ہی بنانا ہے اس میں ٹھیک ہے شروع کریں ٹھیک ہے سمجھ میں آگے بچوں جی سوال سمجھ میں آگیا چلو بے اسٹانڈ کرتے ہیں بھر ہم تو بھئی آپ تو فکر نہیں کریں آپ لیکن ایک مسئلہ ہے آپ ایک کام کی جگہ جو فامولے میں لکھا رہا ہوں آپ یاد کر لی جگہ نہیں تو آکے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا گا ٹھیک ہے یاد رکھے گا چلے میں یہاں لکھ کے دکھا جاتا ہوں پہلے کیا کہ آپ کو الگ پھلک سے نظر آتا ہے تو میں ڈائیٹوپٹر فامولے لگا کے دکھاؤں دیکھیں میٹا جب آپ کو ڈسٹینز معلوم کرنا ہونا دو پوائنٹ کے درمیان پی ونو پی ٹو کے درمیان تو ڈسٹینز کا فامولہ ہوتا ہے د برابر ہے اسکوار روٹ ٹھیک ہے اسکوائی روٹ ایسٹو ماینس اے سمن کا ہول اسکوائر ایسٹو ماینس ایسٹ انہوں勝 سے ایسٹو مانس ایسٹ ایک ہول اسکوائر ایسٹا یہ خاندہ پڑھامل ہے اسکا decent elecرا مانfreiی میرے ہی خاندھنا ہے ایک بات HideRot میرے آپ کو یہ آتڑھانے کراؤns کہ ہونکہ بچے جاندوں ہے ایسٹو کو کسی لکھ دیتے ہیں ایک سوال ہے تو اس طرف یسے پر وailing میں اٹھنا ہے یہاں اوپر نہیں لکھنا بہت سے بچےší میں نے دیکھا ہے میں کناٹوں بچے کو سوال ہے تو یہاں لکھым یسے پر بنا دے تو غلط ہو جائے سوال ہے تو یہ two اور one جو ہے آپ کو نیچے لکھنا پڑا ہے جیسے میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا ہے ایسے گیاز کرنا ہے یہ دو گئی ڈسٹ ہے اس کا فامولا ہے اگر آپ کو سلوک معلوم کرنے کو آجا ہے فارسلوک تو سلوک کو تو اہم سے دائے کرتے ہیں نا اس کا فامولا تو y2 minus y1 upon s2 minus x1 یہ فامولا ہے یہ سلوک کا فامولا ہے y2 minus y1 upon s2 minus x1 سلوک میں آنے میں بھی فامول ہے ٹھیک ہے دو چیزیں ہوئے تیسری آپ کو بولے کہ ایک ویشن معلوم کے دکھائیں ان دونوں پوائنٹس کے درمیان جو بنے گی جو میں نے بھی آپ کو تصویب میں آنے کے دکھائی دی تو وہاں پر کیا ہوگا فارسلوک کے لئے فامولا آنے گا y minus y1 is equal to m x minus x1 یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو فامولا کیسے پڑھیں گے y minus y1 برابر ہے m multiplied by x minus x1 یہ ایک ویشن کوئی لائے گا آپ کو سب آپ کو لکھے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ تین چیزیں میں آپ کو قرار رہا ہوں ٹھیک ہے بچوں یہ تین چیزیں میں آپ کو فرس ویڈیو میں کرا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کی پیٹریز کیجئے کہ فامولے پک کے یاد کرنے بس میں کہا آپ کو جو چیز یاد کرانے والی ہوتی ہے آپ کو میں فوراں ہی کہہ دیتا ہوں کہ آپ بھائی یاد کر رہیے گا جتنا یاد کریں گے فامولے اتنی تیزے کے ساتھ آپ کا ہاتھ چلے گا انشاءاللہ چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لکھ دی ہیں فامولے آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کی انشارٹ بھی لے لیا ہوگا ہمیں سٹارٹ کر رہنے کا سوال ہے یہ بچوں چلے ہمیں سٹارٹ یہ ہمیں کافی ہماری ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہ کام فوراں دوہزار اککس کا پیپر نکال لیا ہم ٹھینے نے نکالے اتنے جیساں نکال لیا دوہزار اککس کا فوراں پیپر نکال لیا دول کر میں سیٹنگ کرنا ہوں آپ کی تاکہ آپ کو کلیئے نظر آئے ٹھیک ہے یہ میں نے سیٹنگ کر دی بالکل ٹھیک ہے اب دوہزار اککس کا فوراں پیپر نکال لیا دول کرنا نکال لیا جیساں نکال لیا میں بھی نکال لیا ہو گئی دکھا رہا ہوں یہ نہیں دوہزار اککس کا پیپر آپ کے پاس دوہزار اککس کے پیپر میں آپ دیکھیں گے کہ پارڈ بھی یہ جو سیکشن بھی ہے آپ کا سیکشن بھی ہے ٹھیک ہے نکال رہا ہوگا آپ کو آپ کو طرف ٹینے میں دیکھیں اس کا پارڈ 3 دیکھیں کیا لکھا ہو رہا ہے کیا لکھا ہو رہا ہے صرف لکھا ہو رہا ہے find the slope and distance between the points 52 and minus 38 ختم چھٹی ہمیں دو چیزیں معلوم کرنی ہے slope and distance کیا معلوم کرنا ہے بچے نظر آ رہا نا بھئی ٹھیک ہے صرف نظر آ رہا ہے zoom کر کے دیکھ لی جائے گا یا آپ سے ٹینے میں دیکھ لیں آپ پھر پڑھ کر سنا ہوں find the slope slope معلوم کرنا ہے end distance distance معلوم کرنا ہے کس کے درمیان between معلوم درمیان ہوتا ان دونوں points کی پی بانا ہو جائے گا پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر ٹو ان دونوں کے درمیان میں distance معلوم کرنا ہے اس کا saloop بھی معلوم کرنا ہے چلے بھی کلتے ہیں میں پھر پیدا دوں گراب بگنا کچھ نہیں بنانا ہے آپ لڑے ملے نہیں ٹھیک ہے آپ نے اسے کام کرنا ہے چلے بھی start کرتے ہیں 2021 کا نمبر لکھتے ہیں کون سے سال کا ہے بھئی ہے 2021 کا paper ہے اس کا part 4 تھا ہمارے پاس شاید اس میں P1 اور P2 کی value کتاب میں کتنی لکھی ہوئی 52 سب سے پہلے یہاں پر لکھیں گے P1 اور P2 ٹھیک ہے P1 اچھا لکھ لیا اور دوسری ہے مانے مانے ستری ایٹھ ذرا خور سے دیکھئے بچوں دیان سے میں کام کم کراتا ہوں لیکن تسلی کے ساتھ کراتا ہوں تو اچھے طرح ہر چیز کلیر کر دیتا ہوں آپ دوستوں ساتھ کو شیئر کروں کیجئے انشاءاللہ اب آپ سب سے پہلے کام کریں فوراں ایکوال کا نشان ڈال دیں دونوں کے بعد ڈال دیا پہلے نام دیں ان دونوں کو پھر اس کے بعد اپنا ریکوائرمنٹ شکرتے نمبر ایک ہمیں کیا معلوم کرنا ڈسٹینس اب یہاں لکھیں گے فوردہ ڈسٹینس فوردہ ڈسٹینس میں آپ کو بار بار تاقید کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ ری پریزنٹیشن آف دہ سلوشن بہترین انداز بنایا کریں جیسے میں کر رہا ہوں پانچ نمبر آئیں گے اگر پانچ نمبر کا ہوگا اگر آٹھ نمبر کا ہوگا تو آٹھ نمبر آئیں گے انشاءاللہ گندہ گام مت کیجئے دھیان سے کریں آپ فوردہ ڈسٹینس لے میں اس کو آپ ڈسٹینس کا فارمولہ چونکہ ہم جانتے ہیں یہ تین نکتے ڈالیں اس کا مطلب ہم جانتے ہیں سنس بھی کہتے ہیں اس کو ڈ برابر ہے سکوائر روٹ کا نشان ڈالیں آپ س2 منس س1 کا ہول سکوائر لکھیں پلس y2 منس y1 کا ہول سکوائر لکھیں یہ لگی فارمولہ میں نے پیچھے لکھو آیا ہے س2 منس s1 کا ہول سکوائر پلس y2 منس y1 میں آپ کو تاقید کر لوں کہ 2 اور 1 نیچے لکھنے آپ نے اوپر نیچے لکھی گا یہاں پر اوپر تڑا گئے ٹھیک ہے غلط ہو جائے ہر چیز کی میں آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہوں چلے بھئی سن کرتے ہیں دی پناہ پر ہے x2 میں سے x1 نکالنا تو بیٹا میں نے نام لکھ دیا یہ x1 ہے یہ x2 ہے پہلی پہلی رقم تو بیٹے یہ دیکھیں x2 کی جگہ تو مانس 3 آگیا لکھیں بھئی مانس 3 جیسے فارمولہ بیسے کام اب x1 کی جگہ 5 لکھنا یہ اللہ 5 یہ لکھ دیا میں نے x2 y2 میں سے y1 نکالنا y2 y1 تو 8-1 8-1 x2 d برابر ہے x2 8-8 9-8 x2 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 x3 x2 x2 بچے یہ کرتے ہیں غلطی بھائیان اکھ جس کے بعد غلط ہو جاتا ہے سوال دیکھیں ایڈ کے اوپر پاور ٹو پڑھئیے نا تو ایڈ کو ٹو ٹائم جو ملٹیپلائے کریں گے کیسے بھلا یہاں میں کر کے دکھا جاتا ہوں کو رفت بلا کے ایڈ بائی ایڈ دو مردہ بار جانا ہے ایڈ ایڈ دا سکسٹی فو اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ خود ہی کر لیا کریں پکی پریکٹس رہے کر بہتر ہے کہ جبانی کرلے تو اچھا ہے اگر یہ 9 ہو تو 9 دہ 81 لکھنا ہے 3 ہو تو 39 دکھنا ہے 5 ہو تو 5 5 دہ 25 دکھنا ہے کیلکولار سے کیسے ہوگا وہ یہ دیکھا ہوں ٹھیکے چلے پہلے مہنے کاریشان دبائیں پہلے دیکھیں مہنے کاریشان پڑھا ہوا ہے مہنے کاریشان دبائیا 8 دبائیں چلے 5 8 ڈیڈ بھی دباؤیا ماہین کا نشان بھائیہا'... آپ اس میں سکوار بالمعلوم نہیں ہوتا اس میں حضرت اینڈیف distracted اب اللہ طرحٰہ نشان کی بنیاد کریں جب علی لیے درچسافار کونے کے ہیں کہ 6 مشاورہ نشان گeffect ہی auditor ایٹ سکوار کریں اور آپ کو افضل کو شکائر رکھیں۔ ہی ٹیبل شکرہ سے دو ہوتا ہے کہ سہو میلتے ہیں سہو میلتے ہیں ٹیلی بھگیو ہے ٹیلی بھگیو ہے ٹیلی بھگیو ہے ٹیلی بھگیو ہے ٹیلی بھرگیو ہے حسوانہ ڈیسے کار صدا ہے پچھوٹی نائن ہو گیا بچوں ڈیسے کتنے ہوں 7.% پچھوٹی نائن ہو گیا اب دونوں کو کیا کرنا ہے کبھی ڈیسے کار لگا با یہ پلے کار 64 میند 49 ضرور کر دیں 64 سوٹی نائن کتنا آگیا ون ون ثری ٹھیک ہے پھر ایک دفع کرنے دیکھیں سوٹی فور دبایا ہے میں نے پہلے پھر 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 ایسی سوٹی نائن دبانا ہے برابر ون ون ثری آگیا یہ لے جلدی سے دے فٹا بٹ کیونکہ امتحان میں دن کم رہے گا جلدی کام کرنا چاہیے دونوں میں دمہ کرنے کتنا ہوگا ون ون ثری ٹھیک ہے سن میں آگیا اچھا رہے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ 113 آگے نا اب یہ کام کرتے ہیں اب یہ روڈ کا نشان ختم کرنا ہے میں نے روڈ کا نشان ختم کرنے کیلئے کیا کریں گے دیکھو بیٹھا آپ نے روڈ کا نشان آپ کے نظر آر آپ کو دیکھیں آپ کے اس کے لئے بھی ہوگا انسائنٹیفک پہ ٹھیک ہے سیمپل والا آپ کے باس پہ بھی ہوتا ہے روڈ کا نشان ڈال دیں اور کیا لکھا 113 یہ لیں کہ برابرہ نشان ڈال دیکھو روڈ لگانا آپ نے یاد رکھئے گا روڈ کا نشان 113 اور یہ روڈ مار دیں اس کے پر یہ لیں دیس روپے تریس روپے دیں نہیں ٹین پوائنٹ سکس تھری اتنی لمبے چولی لائن آگے یہ چھوڑ دیں یہ نہیں لکھنے ہم نے آشاریا والے جواب یعنی ٹیشمل والے نہیں لکھتے اس کے اندر پس یہی جواب اس کا ہے یہ اس کا آنسر آگے اور آگے لکھنے یونٹس یہ لیں جواب ہمیں ختم صحیح بھی سن میں آگیا یہ ڈسٹینز معلوم کرنے کا طریقہ ہو گیا آپ کا یہ آنا طریقہ پکا کر لی جائے گا اب کرنا ہے دوسرا کام ہمیں اس میں فاردہ سلوپ فاردہ سلوپ اب سلوپ بھی تو معلوم کرنا نا بچوں سلوپ سلوپ کیسے جائے گا تھے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایم میرے ایم آپ گا نشانہ لوگ رہے ہیں یہ nóی اٹھ یا مانس یا سلوپ جگہ ہمارے کا نشان ڈال کے فائیو لید دیں آپ تو ہمارے پر کتنا جواب آنے والا ہے ایٹ میں سے بن گیا کتنا سیول بچا مانس مانس پلیس علامت مانس کی لگی بڑی اکم کی پانچ و تین آر لیں جی آنسور آگے ختم چھٹی آگے سنوے یہ تو بہت آزان ہے چون آگے پکا سنوے ایسے معلوم کرتے ہیں ڈسٹنس ایسے معلوم کرتے ہیں کبھی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ میں ایسے معلوم کرتے ہیں تو اپنے ایسے کرنا ہے آپ کی خوب پیکٹس کیجئے گا ٹھیک ہے سن میں آگے نہیں آگیا پکا بات آگیا ابھی جو میں آگے والے سوال کر رہا ہوں اس میں بھی آپ کو میں ڈسٹنس معلوم کرنے کا طریقہ اس میں بھی بتا دوں گا تاکہ آپ کو اور پکا آئے گا یہ تو ہو گیا ہمارا دوہزار اکیس کا پیپر ٹھیک ہے ہو گیا اب دوہزار اکیس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا سوال ہوگا وہ ہوگا بھیکٹس کی طریقہ ڈسٹو son خوش ہے کی وی اپنے روزار رہی ، کہ منتج کو سوال risky x ڈسٹو спасибо x ڈسٹو اس میں اپنے سوال سوال یکسٹ لوگیisel میرے گا جب ہمیں اپنے خوش ہے اوپ بچے سوالہ س theoretل لائنگ دو transition مگر میں بہن کرسے دیس مٹر آخر ام بچے میں اکیسٹو 저희 ایکشاتف یہ اپنے طر اور ہر سوال کے طور پینٹ کو دے جائیں记نا، میں اگر اس وہ preferent سے دو واسف شوك ہے ، تجاؤں کو وبعدہ میں بات بات اللہ اس کو مجھے میں ہے ، خورا üzerے گرفت کو Rob g 2018 کا پیپر آگیا بھئی 2018 کا پیپر ہے یہ 2018 کا اب اس میں ایک ویشن ہی معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے ڈسٹین تو میں آپ کو مکتے میں معلوم کر کے دکھا دوں گا فری میں تاکہ آپ کو مہارت پیدا ہو جائے اس کے اندر ٹھیک ہے فری میں کر دیں گے بھئی آپ کو تو پکا کرنا نا بھئی آپ تو ویسی بہت اچھی بچے ہیں بھئی آپ تو بہت محنت کرنا مجھے پتا ہے آپ محنت کریں گے نا بہت آپ کو اصبت ملے گی انشاءاللہ میں تو آپ کے لئے دعا کرتا ہوں چلے میں یہ سوال کے لئے بچے پی وانو پی ٹو کے اتنا ہے جب دیکھتا ہوں لکھا ہے فائی فور تھری سکس اللہ نے لکھیا میں جلدی اندھی کام کر رہے میں یہ تو پی وان اینڈ پی ٹو ٹھیک ہے اللہ لکھا ہے سوال کے اندر ٹو ٹر و ٹو ٹر و ٹر و ٹر و ٹر و ٹر، ٹر و ٹر و شو بھ알ohl منے وہ İs ایڈ ڈالنے دعا کر دیں ٹر و ٹر و ٹر و پڑف ر Association آپ کو پوائنٹ دے دیگا نا اب سب سے پہلے آپ سلوب معلوم کرنا لازمی ایکویشن کے لیے پیٹا ایکویشن جب تک نہیں معلوم ہو سکتی جب تک آپ کو سلوب نہیں معلوم ہو سکتی تو سب سے پہلے کام ایکویشن سول کرنے کو آئے نا اسٹی لائن کی ایکویشن آپ کو معلوم کرنے تو پہلے آپ سلوب معلوم کر لیے گا آسان طریقہ بتا رہو میں آپ کو حالت کہ ڈائیٹ میتھل بھی ہے ہمارے پاس اس فارمولا چینج ہے لیکن جو سائنس میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو مشکل طریقہ نہیں کر رہا میں آسان طریقہ آپ کو بتانا چاہوں تاکہ آپ کو سلوب معلوم کرنے کا پکر طریقہ بھی آئے رہا ہے اب یہ لگیں کہ فاردہ سلوب فاردہ سلوب سلوب معلوم کر رہے پہلے ایم برابر ہے وائی ٹو مانس وائی ون اپ آن ایس ٹو مانس ایکس ون برابر کا نشان ڈالے وائی ٹو میں سے وائی ون نکالنا ہے تو سکس مانس فور معلوم کرنے والے لگاتے ہیں بچوں آپ آن کا نشان ڈالے ایس ٹو میں سے ایس ون نکالنا ہے نا تو ٹھری مانس فائی ٹھری مانس فائی ایس ایکوال ٹو سکس میں سے فور نکالنے کتنے بچے سر دھو بچے تین میں سے پانچ نکالنے کتنے بچے سر دھو بچے کائے کے مانس کے کیوں سر بڑا ہے نا پانچ اس ются کی مانس Garrett Territh边 Barry finished ڈالے ایسر ڈالے کتنی ویاتی دو سے دو بچے کاظر کتنا ہو گیا دو سے دو بچے کتنا ہو گیا ربige آدس دی دابد کا تاہیگر حسنا اب لگیں کہ championship اکیویشن فور دا اکیویشن آف اسٹریٹ لائن اسٹریٹ لائن کی اکیویشن معلوم کرنی ہے اب ہم کو یہ ہیڈنگ ڈال دی اور لگا دے فارمولا چونکہ ہم جانتے ہیں سنس Y مانس Y1 is equal to M multiply by X مانس X1 دیکھئے یہ ایم صلوب تھا دراصل دیکھے اگر آپ کو صلوب نہیں بتایا جاتا ہے آپ تو کیسے کرتے ہیں یہاں پر یہ ایم پتا ہوگا تو کریں گے نا آگے تو اکیویشن معلوم کرنے کے لیے لازمی تو پر پہلے صلوب معلوم کرنا پڑتا ہے پکایاں ٹھیک ہے سن یاد ہو گیا اب Y کی دکھے Y لگ دیں اب بس copy out کریں دیکھے Y کی دکھے Y لگنی ہے مانکہ نشان ڈالنا ہے ایسی Y1 کی ویلیو دیکھے کتنی ہے سنی 4 لکھی بھی ہیں دیکھے Y1 دیکھے اس کا تعلق اس سے اور اس کا تعلق اس سے یاد رکھے گا Y1 کی چار لکھنا آپ نے ایم کی جگہ کیا لکھنا ہے سن یہ منس 1 لکھیں جو معلوم کیا ابھی ہم نے پہاکے ڈال دوں سن ڈال دیں سن ایس کی جگہ ایس لکھنا ہے اور ایس من کی جگہ کیا لکھوں بچوں سن 5 لکھے یہاں چلو بھی کرتے ہیں بھائی بچوں کو تو آگیا بھائی Y-4 ایسی طال لیں سن طال لیں کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے تو منس 1 سے اس کو ملٹیپلایا کریں تو کتنا آئے گا سر مانکہ نشان ڈال کے اس بنزا ایسا آئے گا منس منس پلس 5 بنزا 5 ٹھیک ہے آگے سے نہیں آگیا بھائی اس کو منس 1 سے اس کو ملٹیپلایا کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے اب Y-4 ایک بات پر خور کریں اب یہ ایکویشن لکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ہوتی جنرل ایکویشن ایک ہوتی ہے اسڈینڈرڈ ایکویشن ٹھیک ہے تو میں اس کو اسٹینڈرڈ ایکویشن میں کر کے دکھا ہوں آپ کو اسٹینڈرڈ ایکویشن کی شرطی ہوتی ہے کہ اس میں برابر 0 کا لفظ ضرور ہوتا ہے جسنا قوالیٹی کی فارمول میں برابر 0 ہوتا تو اس کو اسٹینڈرڈ ایکویشن میں میں کر رہا ہوں بھائی کثرکریہ پھلک کرئے،وہ! ایس تک ایک کا ہے؟ پلسکا ہے ایس کھ کھا ہے کیا؟پلسکا ہے پلسکا ہے ایس ہے اسے میں پلسکا ہوں فول کہا،تو، کسیوں کو گا اللہ خیال کریں Absolutely مائنکا ہے ایا타ی کھا جائے گا؟ پلسکا ہو جائے گا یا میاس خمال Company اکیئنے تو دون کی دنوں ککاخ معرفت needs 一ن popcorn ہوجود ہے اور مائنک چیز مائنس فور بھی اپنی جگہ موجود ہے نا ایسی رہے گا جو اپنی سائٹ پہ رہے گا جو رقم جگہ چینج کرے گی نا اس کے علامہ چینج کرنی پڑتی ہے مائنس فور ایسی ہوتار لیا یہ پلس کا فائف ایسی ہوتار لیا یہ دونوں گئے نا دونوں کے دونوں کے علامہ سے چینج ہو گئی پھر ایکس پلس وائی تو ایسی دوارنا ہے یہ دیکھیں ابھی کونسٹینج ہے دونوں کے دونوں دونوں کونسٹینج ہے چار ہو پانچ منس منس پلس پلس کا مطلب جمع کریں چار ہو پانچ کتنے ہو گئے نو اب سائن کا کی لگاؤں گا سر پانچ کی لگا اس کے بڑی کم ہے پانچ ہو چار نو بڑا بڑا سی لوگ ایکویشن آگئی اس کو کہتے ہیں سٹیٹ لائن ایکویشن آگے سنویں ایسے کرنا بس پکا ایسے کرنا اس کی پیٹنس کی جائے گا بچوں بس گلبل کب ہو گیا آپ سے جب یہاں پر معلوم کریں گے تو پھر گھرپلا ہو سکتا ہے ابھی کوئی سوال معلوم کریں گے تو میں آپ کو اس میں بھی ایکسپلین کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے نیکس ویڈیو کے اندر سنیاں تک ہو گیا اب ڈیسٹینج بھی خیری میں معلوم کر لیے تھے تاکہ آپ کو ڈیپ معلوم کرنے کا تہلی گا اب یہاں لکھیں گے آلہ کے ریکوائرمنٹ میں نہیں ہے ریکوائرمنٹ پورا ہو گیا ہمارا سن 2018 کا یہ کرنا تھا آپ نے سری بھی والا کام کرنا آپ نے اپنے بس ٹھیک ہے ایکویشن معلوم کرنی تھی اب ہم ڈیسٹینج بھی معلوم کر کے دکھا دیتے ہیں یہاں لکھیں گے فارڈا ڈیسٹینج اگر آ جائے تو ابھی تو میں فار پریکٹس کرنے کے لیے کر رہا ہوں فار ڈیسٹینج ڈیسٹینج کا تو فارمول آپ کو پکیا لوگ یا مجھے پتہ ڈیو برابر ہے ایکس ٹو مانس ایکس ون کا ہول سکوائر پیلیس وائی ٹو مانس وائی ون کا ہول سکوائر ڈیو برابر ہے سکوائر روٹ ایکس ٹو میسے ایکس ون نکالنا ہے لے بھے ایکس ٹو میسے ایکس ون نکالنا ہے یہ رہی ٹھری مانس فائیف ٹھیک ہے ٹھری مانس فائیف یہ لے نکال لیا کا اسکوائر ٹھیک ہے کا اسکوائر پیلیس وائی ٹو میسے وائی ون نکالنا ہے تو بیٹا وائی ٹو وائی ون تو یہ تھا سکس مانس فور سکس مانس فور کا اسکوائر ڈی برابر ہے اسکوائر روٹ تین میں سے پانکے کتنے بچے بڑے کام کام بچے چھہ میں جانتے بچے تو کیسا ہے چھے میں چا پھر کتنا بچے تو دو بچے دو کشبہ دو گا ہے دی برابر ہے اسکوائر روٹ دو کشبہ کتنا ہوتا ہے تین میں چار ہوتا 있죠 چار ہوتا ہے دو زونی چار ٹو کو تو توتا assistir ماہین گاشارل اسکوائر میںختا ٹھیک ہے تین میں آپ کیسے وگا ہے جانی سکوائر شوائر کتنا ہوتا ہے سو چار ہوتا ہے دو دن چار دی برابر ہے چاروں چار کتنے ہو گئے آٹھ چاروں چار آٹھ ہو گئے ہو گا نہیں ہو گئے آٹھ ہو گا نا اب آٹھ دیکھ لیں اس کے پر کیا آرہا ہے ٹھیک ہے آٹھ لکھیں رول کا نشان ڈالیں یہ آگیا ہے 2.82 آرہا ہے دیکھیں آشاری میں آرہا ہے ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ آشاری میں تو آپ نے دیشی من میں تو لکھنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ جو یہ جو سوال ہے جب آشاری یہ سوال ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ایٹھ تھے کہ ایٹھ کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے گرفوں میں بنایا جو بے ایسے کردے کو کر کے دکھاتے دو نا آپ کو یہ ہے آنتر بچ پر میں کیا ہوتی ہے ایٹھ جو کونچے لیڈ میں آتا ہے سر دو گھ میں آتا ہے کتنی مرد با دو کے ٹیمینے میں آتا ہے؟ آتا ہے سر، ٹو ٹو تھا، ٹو بندہ، ٹو، اب یہ جو آپ کے فیکٹر بندے ہیں، ٹو، 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 تین مدب آیا ہے نا، دیکھیں اس میں پیر بن رہا ہے ہمارا، تو اس لئے ہی اس کو آگے بڑھا سکتے ہوں، اس کو مزید سلویشن ہو سکتا ہے اس کا، دیکھیں، لیکن یہ جو میں آپ کو پیچھے سوال کر رہا ہے، میرے، ون، ون، ثری، اس کے فیکٹر نہیں بنتے، اس کے فیکٹر نہیں بنتے، یہ پرائم نمبر ہے، تو اس لئے میں اس کے یہی جواب لگ دیا تھا، لیکن یہ جو آپ کے پاس آٹھا ہے نا، آٹھ کے دیکھیں فیکٹر بن رہا، دو کا پیر بھی بن رہا ہے، تو اس لئے آگے بڑھائیں گے اس کو، یہ نہیں چھوڑ دیں گے، اب ڈی بنابر ہے، آب آکے کیا کریں گے، اسکوایر روڑا لیں گے، آٹھ کی جگہ لکھنا دو دو تین مرتبہ، دو دو تین مرتبہ لے دیں، بس ختم، اور پھر ڈی بنابر ہے، دو کا پیر بن رہا ہے، دو بہار آ جائے گا، ایک مرتبہ، ٹھیک جواب اور Sahiر روڑ کے اندار رکے یہالی لوگ یہ جواب ہے، اس کا جواب یہ�� اس کا جوابی ہے ملحل سی مرائے، تو دیکھا اس کا جوابی ہے کرنے کے اوپر ہے جیسے یہ سی چھانے دیکھا ہے اگر یہاں سی بنیاد ہے اگر فیکٹر میں پیر بنی رہا ہے تو پڑھانا ہے اگر نہیں بنی بند رہا تو نہیں بنی بنایا اس کا جواب ہے ٹھیک ہے جیسے 37 آ جاتا 37 لوگ آپ کو بنا کے دکھا جاتا ہوں 37 کیسی ٹیبل میں نہیں عائتا بچھوں 37 مندر 37 ہی ہوتا اگر 36 ہوتا تھا یہ 36 جیسے میں وہ بھی آپ کو کرکے دکھا تھا تو پکا تھا لوگوں کو 36 جیسے یہاں پر 36 آجا تھا ٹھیک ہے تو سکھ سکھتا دیکھے پیر بن گیا چھے جواب آجا تھا اور اب کارگرام پر بھی کرتا جب بھی آجا تھا دیکھے 36 آپ اور روٹ والا چھے آگیا دیشی مل نہیں آجا نا مال پاس دیشی مل کر آجا ہے تو پھر آپ نے فیکٹر بنا دیں فیکٹر میں اگر ناکام ہی ہو رہی تو یہی جواب ہو جیسے پیچھے والا تھا لیکن اگر فیکٹر بننا ہے تو اس طرح جواب نکالنا بڑے گا آپ کو اور اگر ڈالیٹ آ رہا ہے اس طرح تھی ٹھیکی ریال نمبر کے اندازو آپ اس کو آجا کر دیں آگے پھر میں پکا ایسے کرتے بچوں میں سب آپ کے سامنے کلیئے کر دیں یا بالکل پکا آپ بھی پیٹس کیجئے گا چلے ایک آدھو کھا آتے پھر آئے گا مزا ٹھیک ہے بھے ہم تو آپ کو پکا کرنے کے چکر میں ہے بھائی دیکھیں بھی آگے آگے کس کا نمبر آگے اب آ جائے بیٹا دو ہزار پندرہ کے پیپر کے اوپر دو ہزار پندرہ کے ریگولر پرائیویٹ دونوں ساتھ آئے ہوئے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو ایک سوال ملے گا اندازو وہ دیکھتے ہیں کہ در ہے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آگیا سیکشن بی کے اندر آپ کو یہ لکھا ہے پارٹ 3 ندر لکھاؤں در آ رہا ہے فائنٹ دے ایکوییشن آگا سٹیڈ لائن ان جنرل فارم پاسیم پھرو دا یہاں کو دو پائنٹ دے رکھیں دو پائنٹ دے رکھیں اب آپ نے پھر ایکوییشن مالوں گر کے دکھانے چلے بھائیشن کرتے ہیں یہاں پر اس سکے پر کرتے ہیں ٹھیک ہے بچوں یہ سیٹ کر رہا ہے دو ہزار کونسا بھلا دو ہزار پندرہ ہے دیکھ لے ہزار دو ہزار پندرہ سب کو میں لائن سے قرار رہا ہوں آپ کو جو آپ کے بیچ کے رہ گا ہوں وہ دراصل ویڈیو نمبر ٹو میں آئیں گے اس کے دو ہزار پندرہ دو ہزار پندرہ بلکہ دو ہزار پندرہ میں نہیں دو ہزار چوندہ میں ہے ٹھیک ہے بچوں دو ہزار چوندہ ٹھیک ہے یہاں سوال ہمارے پر فائنٹ دے ایکوییشن آگا سٹیڈ لائن آپ کو دو پائنٹ دے رکھیں آپ نے ٹین میں دیکھ لیجئے ٹیلی کر لیں پی ٹو ٹون اور پی ٹو پی بنا برابر ٹون ٹین اور پی ٹو پرابر ٹون ٹ اور پی ٹو بنا برپر ٹن ٹئ ٹس ٹ году اب نہیں اوکیڈا پس انسی اس سے اب میں نے قید ب آپ زار اگر ترہی کا آپ کھند generول مل کر 했ے کچھ کوئی مسئلہ مل کرتے promoted ملکہ میں بتائی superpower نہ ہوں نا انشاءاللہ کرا دیں گے چھو سوری یہ کہہ لکھ دیا میں نے چودہ درس جو ایکس ون وائی ون کہلے گا آپ کا ایکس ون قومہ وائی ون اور یہ کہلے گا ایکس دو قومہ وائی ٹو اب یہاں دیکھیں کہ فاردہ سلوپ سلوپ تو فری میں معلوم کرنا پڑے گا وہ یہ فاردہ سلوپ سلوپ کو ان سے دائے کرتے ہیں فارمولہ ہوتا ہے دیکھیں کہ بھائی ٹو ماینس وائی ون ایکس ٹو ماینس ایکس ون ٹھیک ہے عائی ٹو میں سے ی بھائی ون نکالنا ہے تو بیٹا بھائی ٹو میں سے ی بھائی ون چیکس مانس ٹین کرنا پڑے گا آپ کو مل دیا اور ایکسٹو میں سے ٹی پل نکالنا ہے تو ایلیون مانس 14 کرنا پڑے گا ٹھے میں سے دس نکال گے کتنے بچیں گے مانس چیز مجھتے ہیں کہ کے ل آ喜欢ان بڑھو میکنام عمد مجھے مننے کا کمہ بار دولMar جانس میں حinsi بڑھو میکنامےuck کے سفر سے pero لغہ دل۔ جوی تمüğے واپالے مرلہ دل سے پر وہاں بڑھے میکنی کے لئے فارد اقویشن آپ سے سٹریٹ لائن سٹریٹ لائن ٹھیک ہے فارمولے لائیں گے y مانس y1 برابنے n زراب x مانس x y مانس y1 کی جگہ کر لینا ہم بچوں میں دیکھ رہے ہیں 10 لکھا مانے در آرہا ہے ٹھیک ہے یہ والے لکھتے ہیں 10 m کی جگہ کر لینا 4 و 5 3 لکھنا ہے s کے جگہ x لکھنا ہے s بن کی جگہ پر کیلے لینا ہے 14 ٹھیک ہے یہاں تک آگئے یہاں تک آگئے یہاں تک آگئے پرانا کام سا اب یہاں پر آگئے فریکشن تو فریکشن کا رول سلنے آپ دیکھیں 4 و 5 3 یہ 3 یہاں کیا کر رہا 4 کو سر ہی ڈیوائیڈ کر رہا ہے یہاں جا کیا کر رہا ہے سر ملٹیپلائے کر رہا ہے تو جا کے اقویشن کے رول کے مطابق تو بس یہی کر رہا ہے فکر نہیں کیا کر رہا ہے 3 بہار لکھیں اور y مانس 10 لکھ دیں اندر ٹھیک ہے 3 zara y مانس 10 برابر ہے 4 لکھیں یہ بچا ہوا جو رہ گیا تھا اور x مانس 14 اندر کر دیں ہو گیا نہیں ہو گیا اب 3 سے y کو ملٹیپلائے کریں کتنا ہو گیا 3 3 3 سے 10 کو دیں 10 3 تھا 30 برابر 4 سے s کو ملٹیپلائے کریں 4x مانس 4 کو 14 سے نہیں 14 56 ٹھیک ہے اب 3y برابر ہے 4x مانس 56 پرانا ملٹیپلائے کریں یہ مانس 13 نوضا جا کیا ہے کہ ہو گیا سب پلس کو ہو گیا اور پھر 3y برابر ہے 4x لکھا ہم نے ایسی مانس 56 پلس 30 ہے تو مانس 56 چلے پہلے مانس کنشان دمائیں 56 پلس کنشان 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 مانس 23 لے جی آنسر آگیا اب آپ بولیں گے سر آپ نے پیچھے تو ایس کو ایس کو ایدر سو در کر دیا تھا آپ نے پیٹا یہ جنرل فارم ہے یہ سوال بھی لکھا تھا جنرل فارم کنشان لکھا ہے اس ٹیلرلر میں نہیں بولا اس نے یہیں لکھا ہے یہاں یہاں مانس جنرل فارم جنرل فارم کیلئے جا کرنا پڑا ہے یا کنشان پڑا ہے اس نے رکھا ہے جتے کونسٹرینٹ بگرار یہی کونسٹرینٹ چیستیو یہاں کونس ایسے کرتے ہیں اسٹینلی رکویشن کے اندار جو ہے یہاں چلے اگر دیکھنے کوئی ہو تو اور تو Y intercept کے لگ رہے ہیں مجھے آگے چلے ایک چیز ہو کر آگا چلے یہ ہو کر آگا تو میں آپ کو 2013 کے پر پر دیکھیں اس میں ایک نئی چیز آنا ہے Y intercept S intercept Y intercept دونوں مل کے جو ہے نیکس ویڈیو میں آئیں گے آپ کے ابھی تو میں Y intercept ایک نئی چیز ہو کر آئیں گے 2013 کے پیپر چلے ہمیں 2013 لکھیں فٹا فٹ کر لیتے ہیں پریکٹیس کر لی رہے ہیں بچوں بند کر کریں اچھا بھئی 2013 کے پیپر میں آپ دیکھیں گے یہاں لکھا ہے find the slope and wind trust دیکھیں اس میں slope بھی ملک کرنا اور wind trust aid بھی ملک کرنا دیکھیں ٹین اے میں دیکھیں سٹیٹ لائنگ میں ٹھیک ہے جبکہ یہ دونوں پائنٹ آپ کو دے رکھیں پی ون پی ٹو چلے پی ون اور پی ٹو آپ کو دے رکھیں ٹھیک ہے پی ون کی ویلی کتنی ہے مائنس ثری فائف مائنس ثری فائف مائنس ثری فائف اور پی ٹو کی ویلیو جو لکھی ہے ایک سکس مائنس پان لکھی ہے سکس مائنس پان لکھی ہے دیکھیں اس میں مائنس مغرہ کے نشان بھی آ رہا رہا ہے ایکس پان کوما وائی ون ایکس ٹو وائی ٹو یہ فارمولہ لگ دیا ہمارا اب اس میں دو چیزیں معلوم کر دیئے ایک تو سلوپ یعنی M اور ساتھ میں وائنٹرسیپ 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 دوڑا آسان اس لئے کر رہا ہے لوگوں نے آپ کو نہیں تو کلکن آتا نیکس ویڈیو بھی کی ویلیو آگے دو چیزیں معلوم کر دیئے اب سب سے پہلے تو سلوپ معلوم کر دیئے آپ فاردہ سلوپ فاردہ سلوپ کو ڈیلی یہ فاہمولinin کا معنی سے دیکھوں۔ موسیقی اس سے معنی سے ڈیان اٹھاء دیار ہیں الموسیق کے جاتے ہیں جانس موسیق کی اب ادربہ بایا ہے یہ نجہ سے بڑھیں گے 4 سے 6 کے لیے ہوئے صورت کے لیے utor موسیق کی آگئے نظر ہے 3 yhte சرح اکیcryزہ 9 آگیا یہ جانچ کتے ساتھ آگیا ستسارہ سنپام 3 اس کا سلوک آگیا اور ہم ملوم کرنا ہے اس کے اندر Y intercept تو Y intercept معلوم کرنے کے لیے بیٹا اس کے اندر لازمی طور پر آپ نے ایکویشن معلوم کرنے ایکویشن تو یہ والی جو میں نے پیچھے کرائی ہے ٹھیک ہے تو پہلے ایکویشن معلوم کریں آپ فارد ایکویشن وائنٹرس ایکویشن کے لیے آپ کو لازمی طور پر معلوم کرنے پڑے گی فارد ایکویشن y-y1 برابرہ n طرف x-x1 ٹھیک ہے y-y1 کی جگہ تو 5 لیتے ہیں 4 اور 1 m کی جگہ لیتے ہیں منس 2 اپا 3 s کی جگہ x اور x1 کی جگہ منس 3 ہے نا دیکھیں یہ منس ہو جی منس پلس ہو جائے گا بچھے دھیان لکھا کریں ان تمام چیزوں کا منس منس پلس 3 آ جائے گا اب یہ 3 ہیں ڈیوائیڈ کرنا ادھا کے کرنا ملٹیپلائی کر دیں بہت ملٹیپلائی بچے گئے ہیں منس 2 س پلس 3 ٹھیک ہے اب 3 سے y کو ملٹیپلائی کرنے کتنا ہوگا 3y 3 سے 5 کو بھی ملٹیپلائی کرنے 3y در 15 ہو جائے گا منس 2 سے s کو دیں گے تو منس 2s ہو جائے گا منس پلس منس 2 3 در 6 ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ 3y کو اپنی جگہ رہے گیا جنرل فارم میں لے گیا میں اس کو برابر ہے منس 2s لکھیں گے پلانا والا منس 6 بھی لکھیں گے پلانا والا یہ منس 15 ہو جائے گا پلس کا 15 ہو جائے گا اب 3y برابر ہے منس 2s تو آپ ایسے ہی اتار دیں یہ منس ہے یہ پلس ہے تو منس پلس منس بڑی کم کونج جی پندرہ اس کے علامت پلس انشاءالہ آئیں گے پندرہ میں سے 6 گیا نو بج گیا ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے یہ آپ کے بعد ایکویشن آگئی جنرل فارم میں ایکویشن لے گیا اب یہ جو y انٹرسٹ معلوم کرنا نا اس کا فارمولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ لکھیں گے چونکہ یعنی سنس y انٹرسٹ کے فارمولے دروں میں y برابر ہے mx پلس b یہ ہوتا فارمولہ پر لگا یہ فارمولہ ہے y انٹرسٹ صرف y انٹرسٹ کا بولنا میں x انٹرسٹ کا نہیں ہوں اس کا لگ ہے ٹھیک ہے y برابر ہے mx پلس b دیکھیں یہاں ہوگی نا دیکھیں ہم نے یہ ایکویشن یہ نکالی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارمولے میں تو y خالی ہے y خالی ہے نا ٹھیک ہے ہم ایک دفعہ اس اس کو لکھ لیتے پھر سمجھاتے ہیں 3y برابر ہے مالس 2x ٹھیک ہے یہ سوال میں نے دوبارہ یہ لکھر میں نے دوبارہ ہوتا لگا اب y کو کرنا ہے خالی اب یہاں لگا ہے y کے ساتھ تین تو تین یہاں کیا کرنا ہے ملٹیپل آئی اُدھا جا کے کیا کرے گا ڈیوائید یہ ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس تین کو ختم بننے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو تین سے ڈیوائید کر دیتے ہیں تو یہاں لکھنا پڑتا ہے جو بھی یہاں پر نمبر ہونا اسی سے ڈیوائید کرنا ہے آپ نے جیسے چار ہو تو چار سے ڈیوائید کر دیں پانچ ہو تو پانچ سے کر دیں چھ ہو تو چھے سے کر دیں جو بھی ہو تو یہاں لکھیں ڈیوائید بائی ڈیوائید بائی 3 3 ایچ سب کو تین سے ڈیوائید کرنے پر تو یہ ہو جائے گا جناب 3y اپان 3 مانس 2x اپان 3 یہ بیٹا سب کے ساتھ ڈیوائید کر دیں گا یا رکھیں گا نو 9 اپان 3 سب کو تین ڈیوائید کر دیں گا اب یہ تین سے تین کر جائے گا تو ہما پر y ہو جائے گا خالی ہے ہو گئے نہیں ہو گیا برابر ہے دو اور تین تو کسی ڈیوائید بھی نہیں کرتے تو اس لئے مانس 2 اپان 3 ایس ایسی آگیا لیکن یہ تین کے دور میں 9 کٹتا ہے 3 بندہ 3 3 3 0 9 ہو گئے نہیں ہو گیا ٹھیک ہے آگے نہیں ہو گیا اب اس کا کمپیرنگ کریں گے اس کا اس کی کمپیرنگ کریں گے اس فارمولے سے اس کی کمپیرنگ یعنی مخابلہ کریں گے یہاں دیکھیں گے کمپیرنگ پر ایٹیس کریں گے کچھ بچوں آسان بھی ہوتے کچھ مشکل بھی ہوتے اب یہاں پر فارمولے سے کمپیرنگ کریں گے دیکھیں جی ڈی 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 ڈ 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 % ڈ ڈ ژ ڈ ڈ ڈ ڈ برابرے بی برابرے تھری کی یہ آنسا ہے سلو بھی آگیا اور بائنٹرسک بھی آگیا ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں تو سفرہ لمبا ہے سوال آپ اس کی پیٹک سکیئے کہ آپ کے ساب سمجھ میں آ رہے گا اگر فکر نہیں کر بچوں آپ آپ فکر تو بالکل بھی نہیں کیا کریں ٹھیک ہے بچوں ہو گیا یہ میرے سارا آپ کو کرا دیا نا دو تین سال کے آپ کو پریکٹس کرا دیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو مزید آگے سوال والے اگر آپ کو مل ویڈیو اچھی لگے تو آپ شیئر ضرور کیجئے کہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو اور دیگر یہ کہ لائک کرنا من بھولیں اگر کسی بچے سے سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب بھی کر لیں ٹھیک ہے آپ تو جانتے ہیں میری اکاؤنٹنگ کی بھی اکاؤنٹنگ کی بھی اکاؤنٹنگ کی بھی میں ویڈیو افلوڈ کر رہا ہوں آپ ان کو بھی باش کریں اندھائیں میں آپ کے صرف چند دن رہ گیا بس انشاءاللہ اچھے نم برائیں گے دعائے میری آپ کے انشاءاللہ بہترین سٹوڈنٹ سابت ہوں گے اگر اچھے نم برائیں تو آپ کیسے پیپر کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ سے ملاقات ہو تب تک خدا تک موسیقی 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 موسیقی